موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم الحدیث سے شغف رکھنے والے لوگ یہ حدیث کا علم حاصل کرنے والے لوگ علم جرح و تعدیل کو پڑھتے ہیں علم جرح و تعدیل کیا ہے محدثین کرام نے راویوں کے حالات کی جانچ اور ان پر حکم لگانے کے لیے جو اصول بنائے ہیں جو اصول مرتب کیے ہیں انہیں علم الجرح و تعدیل کہتا اور اس کو علم الحدیث میں آدھا علم قرار دیا جاتا ہے کسی روایت کے درجہ صحیح پر ہونا درجہ ضعیف پر ہونا یا منگھڑت ہونا موضوع ہونا منکرات حدیث اسی طرح اور جو مختلف طبقات حدیث زرجاد حدیث ہیں ان کا انحصار کافی طور پر اس علم پر ہوتا ہے تو محدثین کرام نے راویوں کے حالات کی جانچ اور ان پر حکم لگانے کے لیے یہ اصول بنائے ہیں جس سے یہ علم الجرح و تعدیل جو ہے اس علم کو کہا جاتا ہے اس میں ایسا یہ ایک عظیم و شان علم ہے جس کی دقت باریک بینی کے ساتھ ساتھ اس میں وسعد بھی ہے اور ایک ایسا خزینہ ہے کہ اس کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اتنا علم ہے حدیث سے متعلق جو علماء نے جمع کیا یعنی اس میں ایک گہرائی ہے لطافت ہے اور صدیوں پر محید ہزاروں راویوں کی مکمل سوانِ حیات اس کی کچھ اگزیمپلز اس کی کتابوں کی وہ بھی میں آپ کو آخر میں دوں گا اس درس کے تو یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد محدثین کرام کی بے حد محنت اور مشقت کا یہ نتیجہ ہے انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائی ہیں اب لفظ جرح کو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ لفظ جرح کیا ہے اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ زخم لگانے کے بعض نے فرق کیا ہے کہ اگر جیم پر پیش پڑی جائے تو مراد جسم پر زخم لگانا اور اگر جیم پر زبر پڑی جائے تو اس سے مراد زبان سے اس پر نقت و تفسرہ اور زخم لگانا یعنی کہ زبان کے زخم نہیں مٹتے اور تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں تو نقت کی لغوی وضاحت جو کی گئی ہے کیونکہ علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ نقت و جرح اور تعدیل یا توثیق کے حوالے سے عموماً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو لفظ جرح ہے اس کے اوپر نقت کی لغوی وضاحت میں علماء لکھتے ہیں کہ اچھے دراہم کی تمیز اور کھوٹے دراہم سے اس کا امتیاز یعنی اگر درہموں کا ڈھیر لگا کے دے دیا جائے تو اس میں سے اچھے اور کھوٹے درہموں کو الگ الگ کرنا یہی لفظ انسانوں کی جرح پر اور تنقید پر بھی بولا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون کوئی کہتے ہیں ہم نے آپ کی جرح کرنی ہے اچھا اسی طرح تعدیل یہ عدالت سے نکلا ہے عدل سے نکلا ہے لغوی معنی میں العجالت العدل من الناس یعنی وہ شخص جو قابل اعتبار ہو جس کے عمال و اخلاق اچھے ہوں پسندیدہ ہوں اس کو لغت میں عدل کہتے ہیں استلاحاً مسلم بالغ عاقل سالم من اسباب الفسق بری عادتوں سے جو خلاف جس کے اندر جو ہے چیز پائی جائے عداب اسلامی کے خلاف چیزوں سے اچھلاب کیا جائے تو اس طرح جرح و تعدیل سے مراد یہ ہوئی اگر دونوں کے لغویات کو جمع کر کے اگر ترمنالوجی کے طور پر لکھا جائے تو یہ وہ اصول ہوتے ہیں یہ وہ ذابطے ذوابط ہوتے ہیں جن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی شخص یہاں کسی شخص سے مراد راوی ہے ہر عام آدمی راوی ہے جو حدیث کی روایت میں ایک ایک نام آتا ہے تو راوی حدیث ہے اس پر ہم بحیثیت قبول اور رد مخصوص الفاظ کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں اور اس میں ان الفاظ کے مراتب پر بھی بحث کی جاتی ہے اہمیت کیا ہے اس کی دین اسلام میں سنت کا مقام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لئے بہترین نمونہ بنا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مشاہدہ کیا لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ نے تو قیامت تک کے لئے اس دین کو باقی رکھا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں قیامت تک باقی رکھا جائے گا لہٰذا اس کی بھی تدوین ہوئی ایک پروسس ہوا جس سے یہ گزرا اور اس میں پھر روایات جمع کی گئیں تو بعض قصہ گو لوگوں نے جہلانے چیزیں گھڑیں تو ان کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ گھڑندووں کو پھر صحیح چیزوں سے علیدہ کرنے کا جو ایک معاملہ جس کو علماء نے بہت بخوبی انجام دیا وہ جرہ و تعدیل جو ہے نا اس کے اندر اس کا ایک بڑا عمل دقل ہے اچھا جرہ و تعدیل کا وجود صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے مسلم نے اس پر خاصی روشنی ڈالی ہے کہ جارہ اور معدل کے اوصاف کہ کسی راوی پر جرح جرح یا تعدیل کا حکم لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو محدثین ہوتے ہیں اور پھر وہ شرائط ہوتے ہیں پھر ان میں محدثین میں بھی ایک ان کا مقام ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں بھی دیکھیں وہ شخص نیک ہونا چاہیے متقی پریزگار دیانتدار سچا ہر قسم کے عصبیت سے پاک ہونا چاہیے جرح تعدیل کے ازباب سے بحقوبی واقف ہو تو وہ شخص جو ہے پھر آگے بڑھ کر علم بھی رکھتا ہو اور دیانتدار بھی ہو اور تعصب نہ رکھتا ہو پریزگار بھی ہو دیانتدار بھی ہو متقی بھی ہو تو وہ شخص جو ہے پھر اس معاملے میں ہاتھ ڈالتا ہے اچھا عربی کلام میں بھی اس کو مہارت ہونی چاہیے عربی محاورات سے بھی اس کو واقفیت ہونی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں عربی محاورات کا بھی استعمال ہوتا ہے جو اس زمانے میں رائج تھے اب شاید رائج نہ ہو تو اسی طرح جو ہے عربی زبان سے بھی واقفیت ہو محاورات سے بھی واقفیت ہو تاکہ اہلِ علم کے اقوال بھی وہ سمجھ سکے اچھا ان اعصاف کے ساتھ کچھ آداب بھی ملہوز خاطر رکھے جاتے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ کسی راوی کے اصل مقام میں کچھ بھی کمی بیشی نہ کی جائے دوسرا یہ کہ جرہ صرف اتنی ہی کی جائے جتنی کے ضرورت ہو بے ضرورت جرہ نہیں کرنی چاہیے ایک اور یہ کہ جرہ مفسر ہو یعنی کہ اگر کسی پر جرہ کی جائے تو اس کا سبب بھی بیان کیا جائے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے لوگ جرہ کر دیتے ہیں سبب نہیں بتاتے تو اس لیے اس کی بھی تفسیر کی جائے اچھا اسی طرح جیسا کہ تعدیل یا کسی راوی کی عدالت کے جو ازباب ہیں وہ جو ہے وہ بیان کیے جائیں تو اسی طرح جرہ کے بھی کچھ ازباب ہیں وہ یہ ہیں کہ بھئی دیکھو قذب یعنی جھوٹا نہ ہو جھوٹ بولنا اگر ہے اس میں اسی طرح جو ہے جھوٹ کے ساتھ محتم محتم ہونا یعنی جڑا ہوا ہو یا فہش غلطیاں کرتا ہو فہش الغلط الغلط ہو یا غفلت کرتا ہو یا کسرت سے غفلت کرتا ہو گناہوں میں ابتلا ہو بہت زیادہ اوہم کا شکار ہو سقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہو مجہول ہو بدتی ہو سوہ حفظ ہو حافظہ خراب ہو یہ تمام معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ برائیاں تو نہیں ہیں کہیں اگر کسی راوی میں یہ اصاف پائے جاتے ہیں تو پھر اسے مجرے قرار دیا جاتا ہے اور اس کی روایت پھر رد کر دی جاتی ہے اسی طرح جروع تعدیل پر چند اہم کتب جو ہیں وہ کتب جن میں صرف سقہ راوی ہی بیان ہوئے ہیں جیسا مثال کے طور پر ابن حبان نے اثقات نامی یہ کتاب لکھی ہے اسی طرح ابو ازحاق جوز جانی نے اثقات لکھی ہے اسی طرح عجلی نے اثقات لکھی ہے اسی طرح ابو العرب تمیمی نے اثقات لکھی اچھا اسی طرح تاریخ اسماء اثقات ابن شاہین کی بھی ہے اسی طرح ذکر اسماء تابعین یہ دار قتنی کی بھی ہے اچھا زہبی کی جو کتاب ہے تذکرہ الحفاظ وہ بھی ایک ہے تو یہ جو کتابیں ہیں ان میں سقہ راویوں کا بیان ہے اچھا بعض کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں صرف ضعیف راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے جیسے کہ القامل فی الدعفاء الرجال یہ ابن عدی نے لکھی ہے اسی طرح کتاب الدعفاء ابن معین کی ہے اچھا الدعفاء والمترکون اسی طرح امام نسائن الدعفاء والمترکون بھی لکھی پھر حافظ زہبی کی میزان الاعتدال ہے پھر ابن جوزی کی الدعفاء والمترکین ہے اسی طرح الدعفاء والمترکین دار قتنی کی بھی ایک کتاب ہے اچھا بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دونوں طرح کے راویوں کا ذکر ہوتا ہے سقابی اور ضعیف بھی جیسا کہ بخاری کی التاریخ الكبیر اسی طرح ابن ابی حاتم کی الجرح والتعدیل اسی طرح خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اسی طرح حافظ مزی کی تہذیب الکمال پھر تہذیب التہذیب تقریب التہذیب یہ ابن حجر کی کتاب ہے اچھا اسی طرح ابو نعیم اس بہانی کی اخبار اس بہان بہت ساری کتابیں ہیں جو علماء ہیں پھر وہ اس سے رجوع کرتے ہیں پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا حکم ہے کیا معاملہ ہے تو یہ ایک بازابتہ فن ہے فن حدیث میں الجرح والتعدیل جو ہے ایک خاص فن ہے علم اسماع الرجال تو اب یہ اسماع کیا ہوتا ہے اسم یعنی کہ ناموں کا پلورل ہے اسماع الرجال رجل کا پلورل ہے تو علم اسماع الرجال یعنی راویان حدیث کے حالات ان کے رہن سہن ان کا نام نصب ان کے اساتذہ ان کے استاد کون تھے تلامذہ ان کے شاگرد کون تھے ان کی عدالت و صداقت کا بیان ان کے درجات کا پتا چلانے کے علم یہ تمام علوم جرح والتعدیل اور علم اسماع الرجال کہلاتے ہیں اچھا اسماع الرجال اور جرح والتعدیل میں فرق بھی ہے کہ بھی دیکھیں علم اسماع اور رجال میں راویان حدیث کے عام حالات پر گفتگو کی جاتی ہے اور علم جرح والتعدیل میں رواعت حدیث کی عدالت و سقاحت پر اور ان کے مراتب پر بحث کی جاتی ہے یہ دونوں علم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تو ان موضوعات پر آئیمہ حدیث نے کتابیں تصنیف کی ہیں عربی زبان میں ہیں دادہ ترتو تو علم جرح سے مراد کیا ہو گئی علم جرح سے مراد ہو گئی کہ راویان حدیث کے وہ معاملات بیان کرنا جن کی وجہ سے ان کی عدالت ساکت ہو جاتی ہے اور ان کی روایت کردہ حدیث رد کر دی جاتی ہے یا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ عدل کے مقام پر اترتے ہیں کہ نہیں اور علم التعدیل سے مراد راوی حدیث کے عادل ہونے کے بارے میں بتلانا اور حکم لگانا کہ وہ عادل یا ضابط ہے تو عام الفاظ میں اس کی ہم یوں تعریف کریں گے تو ساتھ ساتھ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حدیث پر حکم لگانے کے لیے علم اصول جرحہ و تعدیل میں کامل ہونا اور پھر مہارت کا ہونا اور وہ تمام اصول جو میں نے بتائیں تاکہ ہر ایرہ غیرہ اٹھ کر اعتراضات نہ کرنا لگے جیسا کہ ایک معاملہ ہے جس کا من کرتا ہے وہ اٹھتا ہے کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر ایسے الفاظ ہیں جو جرحہ والتعدیل کے جو علماء ہیں وہ انہیں جانتے ہیں مثال کے طور پر ثبت حجت ثبت حافظ ثبت متقن سقا اسی طرح ثبت اسی طرح صدوق لا بأس بھی اسی طرح صالح الحدیث جید الحدیث یہ تعدیل کے الفاظ ہیں اسی طرح جرحہ کے بھی الفاظ ہوتے ہیں بھی کذاب دجال وضاع یدع الحدیث اسی طرح متروک لیس بھی ثقہ اسی طرح جو ہے ذاہب الحدیث فیہ نظر ضعیف جدا لیس بھی حجت اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جو پھر جرح کے معنی میں آتے ہیں تو جرح و تعدیل اس کے پھر قواعد بھی ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک بڑی تفصیل اس میں درکار ہے میں نے مختصر ان کوشش کی ہے کہ عام زبان میں اس کو آپ کو سمجھا سکوں تاکہ بات واضح ہو جائے اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک راوی پہ ایک جو ہے امام حدیث کا وہ جرح کرتا ہے لیکن دوسرا امام جرح نہیں کرتا تو اب یوں علم میں فن حدیث میں فرق آتا ہے اب آپ مثال کے طور پر دیکھیں نا فن حدیث میں دو بہت بڑے نام ہیں ایک ابن معین ہے یحییٰ ابن معین جو 233 ہجری کے متوفی ہیں دوسرے امام احمد ابن حنبل آپ 241 اس لیے بھائی دیکھیں نا اگر کسی نے کسی پر سختی کی ہے تو سختی دیکھ کر نہ اچھل جائے کریں آج کل میں دیکھتا ہوں زیادہ جو ابحاظ ہوتی ہیں نا فورمز پر سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر کسی ایک کی تحقیق پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے محض جرح دیکھ کر اچھلنا نہیں چاہیے دیکھنا چاہیے کہ کسی اور نے ان کی تعدیل بھی کی ہوگی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جرح کی وجہ کوئی شرعی پہلو ہے یا صرف شدت احتیاط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ